اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد وعلا آلہ الطیبین سیما بقیت اللہ فی الاراضین قل اللہ تعالیٰ فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسیبتا انا اصحاب الکہف ورقیم کانو من آیاتنا عجابا درود بھیجئے گا محمد وعالی محمد سلام اللہ حالی محمد وعجن فرجہ فردیار عالم کا انتہائی لطو کرم انتہائی احسان شکر اے اس مالک کا جس نے ہمیں اپنی اسی دنیا کی زندگی کے اندر اہربیت اتھار کی معرفت نصیب کرمائی ان کے فرش اعظا پر بیٹھنے کا موقع نصیب کیا ان کے غم میں غم گین ہونے کا موقع نصیب کیا غم خدا کی بہت بڑی نعمت ہے ہم انسان خوشی کو اللہ کی نعمت سمجھتے اگر خوشی اللہ کی نعمت ہوتی تو خدا اہلِ بیت کو خوشیاں زیادہ دیتا اہلِ بیتِ اتھار نے مسلم کو غم بہت دیئے غم خدا نے اتھار کی نہیں معلوم کیا رازوں میں سے ایک راز ہے یہ کہ خدا نے ہمیں ان کے غم میں غم گین ہونے کی سعادت نصیب کی اس پر شکر بدلانے کے لیے ان کی طبعیت اور پیروی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اور یہ کہ قیامت تک انشاءاللہ ہماری تمام نسلیں قرآن و اہلِ بیت کی وفدار تابدار ہوں درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد و عجل خدا نے متعلقی لطف و توفیق سے یہ چند ایام اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی تعلیمات سے اخلاقی تربیت کے حوالے سے کچھ نکات بیان ہوئے ہم نے کچھ روایات کا اپنی خدمت میں عرض کیا اور اس کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی کہ ایک پیٹرن ڈیولپ ہو ایک اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اسلامی کاسمولوجی کے اسلام میں جو پوری کائنات کا تصور ہے وہ کیا تصور ہے تو دو دن تقریباً اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوئی کہ کس طریقے سے خدا انہوں نے مختلف اب عالم مختلف دنیایں خلق کی ہیں اور مختلف لیولز بیان ہوئے ایک الہی مرتبہ پھر اس کے بعد عالم اقل عالم مثال عالم دنیا اور پھر دوبارہ واپسی پر یہی سفر قوس نزول قوس سعود اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا الَيْهِ رَاجُعُونَ عرض ہوا ان مختلف دنیاوں کے نام بھی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ عرض ہوا کہ ان میں کنیکشنز کس طریقے سے ڈیولپ ہوئے ہیں کسی حد تک دنیا اور آخرت کی کنیکشنز کو ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی اور اس میں مختلف تعلیمات جو اہلِ بیعتِ عطاء علیہ السلام کی طرف سے مختلف روایدات کی صورت میں بیان ہوئی ہیں ان کو آپ کی صدمت میں بیان کیا کل جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی دین کا ماننے والا ہوتا ہے وہ فوراں اس بات کو قبول کر رہا ہوتا ہے دین کا ماننا سمجھ دیجئے اپنے اندر اس بات کو رکھے ہوئے ہوتا ہے کہ دنیا صرف وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے جو مادی ازباب ہیں مادی ازباب کے پیچھے مانبی ازباب ہیں غیر مادی ازباب ہیں اور جیسے آپ دین کو مانتے ہیں ان کے پیرامیٹرز کے ساتھ خالق ہے اور پیغام ہے اور آخرت ہے تو فوراں آپ اس کو مان رہے ہوتے ہیں کہ غیر مادی حقائق یعنی جو نون میٹیریل ریالیٹیز ہیں وہ میٹیریل ریالیٹی کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقت ہوا رہے ہیں تو مثال کی طور پر قارون کے پاس میٹیریل ریالیٹیز سے سب کچھ تھا لیکن نون میٹیریل ریالیٹی میں اس کے پاس کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ غرق ہوا معاملن قوموں کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ جو قومیں غرق ہوئی ہیں ایسا نہیں تھا کہ وہ مثال کی طور پر میٹیریل ٹرمز کے اندر کسی کمزوری میں تھی ہیں کسی کوئی ویکنس تھی ان کی اصل مسئلہ اس کا نہیں تھا اصل مسئلہ نون میٹیریل میں تھا اور اس خاطر خدا نمدال فرماتا ہے کہ چونکہ تم لوگ دیکھنے میں صرف میٹیریل دیکھتے ہو تو یہ جو دنیا ہے یہ دار غرور ہے چونکہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے میٹیریل دیکھتے ہیں جبکہ اس کی کوئی ڈیپتھ ہے نہیں اس کی کوئی فاؤنڈیشن ہے نہیں لیکن ہم تو اسی کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنے میں ہمیں دھوکہ ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ خدا نمدال نے کہا اے کریمہ میں شاب سببناتا ہے لَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ یہ لوگ جو انہوں نے کفر اختیار کیا ان کا شہروں میں ادھر سے ادھر جانا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کریں ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو خدا نمدال نے فرعان جیسی حکومتوں کے لئے اور پتہ نہیں نمرود جیسی حکومتوں کے لئے فرمایا کہ یہ سب کے سب اوہن من بیت الانقبوت یہ یہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں ان میں کوئی طاقت نہیں ہے اچھا اگر میں اور آپ اس زمانے کے پولیٹیکل انیلسٹ ہوتے تو فرعان کی حکومت کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کمزور حکومت ہے وہ فرعان اتنا طاقتور تھا ظاہر میں کہ بنی اسرائیل کوئی چھے لاکھ کی قریب تھے بعض روایزات کے مطابق چھے لاکھ آٹھ لاکھ چھے سے آٹھ لاکھ سوچ لیجئے ان کو وہ کہتا تھا کہ یہ تو میرے سامنے مٹھی بھر ہیں لَشِرْزِمَةٌ قَلِيلِ یہ کہتا تھا یہ تو میرے سامنے مٹھی بھر ہیں انہوں نے مجھے غزب دلایا ہے میں ان سے بدلہ لوں گا تو وہ کچھ لاکھ کو تو وہ کہتا تھا ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میرے سامنے ہیں کیا یہ اس کو خدا نے مطالف فرما رہا ہے کہ اس کی حیثیت مکڑی کے جالے سے بھی کم ہے تو آپ ظاہر ہے کہ یہ کوئی نونمیٹیل ریالیٹیز ہیں جن کے اوپر توجہ دینی ہوگی اور یہ جو ہم لوگا جو ٹیسٹ ہے اس دنیا کے اندر وہ یہی ہے کہ بھئے آپ دیکھتے کچھ ہیں اصل میں ہوتا کچھ اور ہے اور کون اتنی پینیٹریشن دکھائے کہ وہ آنکھوں سے کچھ دیکھے اس پہ غور کرے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرے جس کو شاید وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہوگا اگر کوئی اس بات کو مان لے تو کام بہت آسان ہے کیوں؟ کیونکہ روایات نے اس پیچھے والے معاملے کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے روایات سامنے والے کے اوپر کم توجہ دیتی ہیں اس معاملے کو زیادہ بیان کرتی ہیں میں ایک مثال ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد وعال محمد صل على محمد محمد وعجل فرجوں اب مثلا وہ جو نبی خدا کا مشہور واقعہ ہے میں بہت دفعہ ارز کر چکا ہوں زیادہ میں بس حلقہ سا ٹیش کرتے بھی ارز کرتا ہوں کہ وہ کسی نے نبی خدا کو کوئی بھناوہ گوشت دیا کھانے کے لئے رسول خدا نے اپنی ازواج میں سے کسی کو دیا ان سے کہا کہ صدقہ کریں پھر ہم کھائیں گے رسول خدا تشریف لے گئے اور انہوں نے صدقہ کیا تو رسول خدا فرمایا کہ آپ نے صدقہ کر دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے صدقہ کیا ہے اور کچھ باقی ہے تو نبی نے ایک جملے کے اندر ہمارے سامنے جیسے دنیا کھول دیتے ہیں فرمایا کہ جو آپ نے دیا ہے وہ باقی ہے جو ہم کھائیں گے یہ ختم ہو جائے گا ہاں جو آپ نے دے دیا ہے وہ باقی ہے اچھا آنکھوں سے کیا نظر آ رہا ہے کہ جو دے دیا ہے وہ چلا گیا نبی خدا فرما رہے ہیں نہیں اس کے برکل برخلاف جو دیا ہے وہی باقی ہے اور خدا انہوں نے بار بار قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ تمہیں مل جائے گا یہ کہیں نہیں جائے گا قطعن تمہیں وہ مل جائے گا جو تم دوگے اور نہ صرف ملے گا بلکہ بڑھا بڑھا کے ملے گا اچھا یہ کون قبول کرے گا وہ کیسے قبول کرے جو صرف ان آنکھوں سے دیکھتا ہے اسے کہاں نظر آ رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہے میری پاکٹ سے چلا گیا اور خدا انہوں نے مطالفہ ہمارے ہیں یہی باقی رہے گا اور وہ جو کل پر سو بات ہوئی برزق کی زندگی کے بارے میں کہ کیوں کوئی شخص برزق کی زندگی میں اندھا اٹھا ہے کیونکہ اس نے صرف دو آنکھوں کو استعمال کیا اپنی زندگی کے اندر جو یہ آنکھ ہیں حتیٰ اگر باقی رہیں حتیٰ اگر یہ دو آنکھیں مرنے کے بعد بھی باقی رہیں وہاں پر ان آنکھوں سے دیکھنے کی کوئی چیز نہیں ہے ان آنکھوں کی ساتھ ایک لیمٹ ہے یہ میٹیریل کے علاوہ نہیں دیکھ سکتی ہیں مثلا کہ آپ ان آنکھوں سے ساؤنڈ ویفز کو دیکھ سکتے ہیں جو یقین ہے یہاں پر ہیں اگر ساؤنڈ ویفز نہیں ہوتی ہیں تو آپ میری بات کیسے سن رہا ہے کنفرم ہیں یہاں پر اسی طرح مثلا کہ الٹرا والیٹ ریس کیا میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں دائر اگر نہیں دیکھ سکتا تو ہمیں نائٹ ویجن گاؤگلز لگانے پڑتے ہیں رات کو دیکھنے کے لیے مثلا تو ان آنکھوں کی لیمٹس ہیں ان آنکھوں کی جو لیمٹ ہے وہ نون میٹیریل کو نہیں دیکھ سکتی ہے تو اب اگر کسی نے اپنی میٹیریل آنکھوں کو ایکٹیویٹ نہیں کیا ہے اور وہ مر جائے تھے تو یہ آنکھیں تو ویسی ہی گتم ہو جائیں گی اگر بچے بھی تو وہاں ان آنکھوں سے دیکھنے ہی کوئی چیز ہی نہیں یہ آنکھوں کی بات ہو گئی اب ذرا ذہن کو سوچے گا ایک آدمی نے اپنے دماغ سے صرف دنیا کو سوچا ہے صرف دنیا کو سوچا ہے اس کا دماغ کس پہ ٹون ہوا ہوا ہے دنیا کو سوچنے پہ یہ مر گیا فرض کریں کہ دماغ باقی بچ جائے نون میٹیریل سوچ پائے گا وہاں پہ نہیں اس کا دماغ ٹون ہوا ہے صرف میٹیریل کو سوچنے پہ اور وہ میٹیریل ورلڈ یہاں پہ ختم ہو چکی ہے اب یہ وہاں پہ پاگل اٹھے گا اس کے پاس وہ دماغ ہی نہیں ہے جو اس سے وہ نون میٹیریل کو سوچے یہ جو خدا عنہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مثلا جو رہبہ کھاتا ہے سود کھاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے شیطان نے کسی کو مس کر دیا تو وہ دیوانہ ہو گیا تو بھئی کیوں دیوانہ ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر نون میٹیریل کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو جب وہ اٹھے گا نون میٹیریل کے اندر وہاں دیوانوں کی حرکتیں کرے گا پھر اس خاطر لوگوں اس کے لئے خدا عنہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو نشوں میں دیکھو گے جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے کیا مسئلہ ہے یہ یہ مسئلہ ہے ان کے دماغوں نے اس کو سمجھائی نہیں تھا جس کو اب ان کو سامنا کرنا پڑے گا بہرحال فروردگار انشاءاللہ لطف فرمائے اور اس موضوع کے اوپر مجھے ایک دو روایت ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اور آج چونکہ اس سلسلے کی مجلس آخری مجلس ہے تو اس کو وائنڈ اپ کرنے کیلئے ایک دو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنے درود بے جگا محمد و آل محمد پر محمد صلی اللہ محمد محمد و آجل اور یہ جو آپ بعض وقت اسلامک ریسورسز کے اندر آپ بعض وقت ایک کانٹرڈکشن دیکھتے ہیں مثلا خدا عنہ مطالف فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْبُعَاتًا جس کی باڈی کرش ہوئی لیے جس کی باڈی پہ شاید زخمی زخمیں اس میں کوئی موومنٹ نہیں ہے ایبسلوٹلی کوئی موومنٹ نہیں ہے فیزیکلی خدا عنہ مطالف فرماتا ہے تم سوچنا بھی نہیں کہ یہ مرا ہوا اس کے علاوہ کیا سوچوں اس کی باڈی میں کچھ ہے ہی نہیں کرچ ہوئی بھی ہے خدا عنہ مطالف فرماتا ہے سوچنا بھی نہیں کہ یہ مرا ہوا یہ کانٹرڈکشن کیوں آتا ہے ہمارے پاس یہ اسی انسائٹ کے ڈیفرنس کی وجہ سے چونکہ ہماری انسائٹ ہماری سائٹ بلکہ انسائٹ بھی کہاں رہی ہے سائٹ ہے وہ صرف میٹیریل پر ہے اور خدا عنہ مطالف فرماتا ہے کہ اس تم سائٹ کو درہ چینج کرو اپنے اندر ایک انسائٹ ڈیویلپ کرو وہ نون میٹیریل ہونی چاہیے اگر نون میٹیریل تمہار پاس انسائٹ ہے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ مرا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ زندہ ہے اور بہت ایکٹیو بھی ہے یہ بہت ایکٹیو ہے تم سے زیادہ ایکٹیو ہے تو خدا بار بار ایسا ہوتا ہے مثلا مولا فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاک جائیں گے درست تصور کیجئے گا اس دنیا کے اوپر سیون بلین انسان ہیں مثلا اس سے زیادہ ہی ہوں گے امام فرمائے نہیں یہ لوگ سو رہے ہیں کوئی سوتا وہ لگ رہا ہے ہم پہ مثلا نہیں سوتے وہ لگ نہیں رہے ہمیں چونکہ ہم بھی انہی میں سے ہیں جو سو رہے ہیں اگر ہم ان میں سے ہوتے جو پیچھے کو دیکھ پا رہے ہوتے تو ہمیں بھی سوتے ہوئے نظر نہیں آتے یہ ہمیں بھی کیوں لگ رہے ہیں کہ یہ سب جاگ رہے ہیں ما شاء اللہ ایکٹیو ہیں ان کے پاس اچیومنٹس ہیں امام فرمائے نہیں سب سو رہے ہیں کیوں؟ چونکہ ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو دیکھنا شروع کیا ہے جن کو دیکھ لینا چاہیے تھا یہ باقی تو جو کچھ باقی امام یہ کیا ہے یہ جو سو سو منزلہ بیلڈنگز بنا رہے ہیں امام فرمائے نہیں یہ اپنے خواب میں کچھ چیزیں بنایا جا رہے ہیں آپ اپنے خواب میں دو محل بنا لیں رات میں اور صبح کو اٹھیں تو کیا ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں تو دنیا کے اوپر آپ بنائیں ایک سو منزلہ نہیں پانچ سو منزلہ عمارت بنا لیں برزق میں سے کتنی آئی گی اس طرح کچھ نہیں آئے گا اس لئے امام فرمائے نہیں سو رہے ہیں یہ اپنے خوابوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ڈریمز کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ بناتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جب مرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی جھوپڑی بھی وہاں نہیں بنا پائے تو اب ہم لوگوں کو فوراں یہ سوچنا ہوگا کہ بھائی ہم نے جاگنا ہے یا سونے والوں کے ساتھ بیٹھنا اور جتنا آپ سونے والوں کے ساتھ اپنے دل کی اٹیشمنٹ بڑھاتے جائیں گے موس پر بیبلی آپ کا سونے کا امکان بڑھتا جائے گا یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہے ہم لوگ اپنے دل سے ان لوگوں کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ جو اصل میں اسلام کے نظام میں نہ کہ سو رہے ہیں بلکہ مر چکے ہیں مر چکے ہیں اب وہ دل سے ہم انہی سے اٹیش ہوئے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو بیماری ہے وہ بارسی میں ایک شیر ہے بارہ فارسی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں تھا کہ ایک کبوتر جو ہوتا ہے وہ کبوتر کے ساتھ ہی اڑتا ہے اور وہ جو ایگل ہوتا ہے وہ ایگل کے ساتھ اڑتا ہے جس کی جو کیلیبر ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے تو انسان سب سے پہلے دیکھیں میرے دل میں کن لوگوں کی محبت ہے کن لوگوں کو میں نے ایڈیالائز کیا ہوا ہے جو لوگ مرے ہوئے ہیں جو لوگ سو رہے ہیں یا وہ لوگ جو جاگ رہے ہیں کن کو ایڈیالائز کیا ہے میں انہی کے ساتھ رہوں گا اور ایک اور فرمان نے انہوں نے فرمایا کہ جس کو تم چاہو گے دل سے اسی کے ساتھ محشور ہوگے پتھر بھی ہوا تو اسی کے ساتھ آوگے پتھر بھی ہوا تو ان کے ساتھ آوگے یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے آپ کے اور ہمارے دنوں میں اہل بیت کی محبت ڈال دیا ایسا نہ ہو یہ الٹی سیدھی محبتیں جو ہمارے دنوں میں ادھر ادھر کی آ جاتی ہیں محبت کے سامنے کوئی اور معاملہ نہ ہم مشکل کھڑی کر دیں ہمارے کی یہ خطرہ ہے گروت بھیجے گا محمد و آل محمد کل میں نے ایک روایت ارس کی تھی مولا کے زیارت کے حوالے سے اللہ و مجلسی کی روایت ہے کل میں نے صرف مسائب کے اندر اس کا ذرا سا تذکرہ کیا تھا لیکن یہ بایت انتہائی اہم ہے اللہ و مجلسی نے ایک کتاب ہمارے پاس ہے جس میں مولا آٹھویں امام کے فرامین درج ہوئے ہوئے مسترد میں سے ہے مستندات میں سے ہے یعنی اس کو اہل بیعت اتھار کے ماننے والے علماء نے اہمیت دیا اس کو مسترد سنجھا ہے اللہ و مجلسی نے اس کتاب سے اور ایک اور کتاب سے ریفرنس لیتے ہوئے یہ روایت دو آئیمہ سے بیان کی ہے بیہار امام شاہرم سے بھی بیان کی ہے اور مولا امیر الممنین سے بھی بیان کی ہے دونے اماموں کی زواد پر درود بھیجے محمد و عالمان یہ روایت اپنے مفہوم میں ایسی روایت ہے کہ اگر میں پچاس سال پہلے پڑھتا تو ڈاؤٹ میں ہوتا بعض روایت ہمارے پاس بہت عجیب ہیں آپ یقین مانئیں بعض حقائق ایسے ہیں ہمارے پاس چودہ سو سال سے تھے پچاس سال پہلے بھی پڑھے ہوتے نا تو ڈاؤٹ ہوتا کہ یہ پورے کب ہوں گے ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے اور انہیں تیس چالیس سال کے اندر ہو گئے میں ایٹی فور میں طالب علم بنا تھا ہر طالب علم جیسی طالب علم بنتا ہے کہیں نہ کہیں ظہور کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے میں نے بھی ظہور کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا اب اس میں ہمیں ایک روایت ملتی تھی کہ یمن میں اہل بیت اتھار کی چاہنے والوں کا بہت بڑا لشکر ہوگا پڑھتے تھے اور اس کو چھوڑ دیتے تھے اثر ہی نہیں ہے ایٹی فور کیا ابھی آپ 2004 تک بھی آ جاتے تو آپ کو کیا اثر ملتا پھر یہ اچانک اس ظالم نے ہم پہ احسان کیا ایک قوم کو جگا دیا سعودی عرب کے ظالم نے اس نے حملہ کیا اور اس قوم کو جگا دیا جس کو ہم چودہ سو سال سے ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ہے کہاں وہ لوگ سامنے آگئے اور وہ انکل وہی نعرے لگا رہے ہیں جو آپ لگا رہے ہیں اسی طرح سید الشہدہ کے لئے مولا امیر المومنین امام وقت کے لئے وہی نعرے لگا رہے ہیں تو جس لشکر کو ہم چودہ سو سال سے ڈھونڈ رہے تھے وہ ہے کہاں پر مثلا اچانک وہ لشکر چند سالوں میں بن بھی گیا پوری طاقت اس کی ثابت بھی ہو گئی ابھی کوئی دماغ کسی کا بہت ہی خراب ہوگا جو اس کا انکار کرے یا اس سے ٹکرانے کی بھی کوشش کرے چونکہ ایک ظالم ٹکرا کے دیکھ چکا ہے اپنا حشر کچھ نہیں کر پایا تو ابھی کوئی ظالم ان سے ٹکرانے کی موڈ میں نہیں ہے اور اس لشکر کی خبر ہمارے پاس چودہ سو سال سے تھی کہ یہ امن میں ایک لشکر ہوگا اب مثال کے دور پر یہ روایت دیکھیں یہ روایت آپ بیس سال پہلے پڑھتے تو آپ کو مشکل ہو جاتی روایت میں ہے اب یہ مولا سے بھی بیان ہوئی مولا امیر المومنین سے بھی اور مولا چودہ سرکار سے بھی کہانی بالقصور قد شیدت حول قبر الحسین گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ امام کے نام پہ حسین لیا ہے چونکہ یہ روایت سے مولا امیر المومنین سے بیان ہو گیا جو روایت مولا چوتھے امام سے ظاہر ہے انہوں نے اپنے والد کا کہا مولا امیر المومنین سے روایت میں فرمایا کہ گویا میں حسین کی قبر کے اطراف میں بنی ہوئی امارتوں کو بلند امارتوں کو دیکھ رہا ہوں قصور محلوں کو کہتے ہیں قصور عربی میں بڑی امارت کو بھی کہتے ہیں تو فرمایا میں سیدو شہدہ کا نام لیا ان کی قبر کے اطراف میں بڑی بڑی امارتیں دیکھ رہا ہوں وَكَعَنِّي بِالْمَحْآمِلْ تَخْرُجُ مِنَ الْكُوفَى الَا قَبْرِ الْحُسَینِ اور گویا میں ان سواریوں کو دیکھ رہا ہوں جو کوفہ سے نکل کر حسین کی قبر کی طرف جا رہی ہیں آخری جملہ بہت ہی عجیب ہے وَلَا تَذْهَبِ اللَّهِ عَلِي بَلَيْيَامِ اور زیادہ وقت نہیں گزرے گا زیادہ شب و روز نہیں گزریں گے حتی یُسَارِ الَيْهِ بِالْآفَاقِ کے زمین کے کونوں کونوں سے حسین کی طرف لوگ جائیں گے کونے کونے آفاق افق کی پلورل ہے ہورائزنز تو فرمانے چاروں طرف جو ہورائزنز ہیں زمین کے وہاں سے لوگ امام حسین کی قبر کی طرف جائیں گے بیس سال پہلے بھی نظر آرہا تھا یہ نہیں اب ہوا اور یہ روایت اب سوچئے کہ یہ آٹھویں امام کی مستندات میں درج ہے اور روایت ہے امیر الممنین سے یا مولا چوتھے امام سے چودہ سو سال سے مولا سید و شہدہ ان کے اجداد طیبین و تاہرین اور ان کے اولاد زروریت کے اوپر درود بھیل محمد و آل محمد آہ سلام امام 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 و عجد اس روایت کو میں نے کل مسائب میں ہلکا سا عرض کیا تھا لیکن میں نے کہا یہ انتہائی اہم روایت ہے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں روایت میں بہت بڑا زخیرہ ہے بہت بڑا زخیرہ ہے یعنی روایتیں آپ کو کچھ وقت کے بعد مثلا میں جیسے آدمی چالیس سال سے روایتیں دیکھنا ہے تھوڑا بہت ہر کچھ وقت کے بعد ایک روایت آپ کو ملے گی جو آپ کو تعجب میں ڈال دے گی یہ بھی تھی ہمارے پاس اور اس کے اندر کوئی اور حقیقت آپ کو نظر آئے گی جو شاید پہلے اب چالیس سال پہلے پڑھتے تھا آپ کو سنن میں نہیں آنی تھی میں نے روایت اگر چالیس سال پہلے پڑھی ہوتی تو شاید میں نہیں سمجھ باتا اس کا مطلب کیا ہوا زیادہ زیادہ میں سوچتا کہ کچھ ہوتیل ہوں گے جو اطراف میں بنے ہوئے ہوں گے جو مسافر خانے ٹائپ کے ہوں گے اب مجھے سنن میں آ رہا ہے کہ نہیں یہ معاملہ کچھ اور ہے اور اب نہیں معلوم اس کے آگے کیا ہونا اب ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جس میں یہی فرق بیان کیا ہے کہ تم ظاہر میں کچھ اور دیکھتے ہو اور باطن میں کچھ اور ہوتا ہے تم اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ ظاہر سب کچھ ہے جو روایت اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ اصول کافی میں جلد دو ہوں میں ہے مولا چھٹے امام سے ہیں ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد وعالم امام امام نے دو صفتوں کو متضاد صفتوں کا ریزلڈ بیان کیا ہے فرمائے من طواظ علیلہ رفعہ اللہ ومن تکبرہ خفضہ اللہ جو اللہ کیلئے توازو کرے انکساری کرے تو خدا انہم متعال اسے بلندی نصیب کرے گا اور جو تکبر کرے تو خدا اسے نیچے کر دے گا خدا اس کو پست کر دے گا ہماری دنیا میں اور انسان کی طبیعت کی وجہ سے انسان کی ایک طبیعت ہے اس طبیعت کے اندر اگر اسلامی تعلیمات کا ٹھہراؤ نہ ہو تو تکبر آنا کنفرم ہے انسان کی طبیعت ہے ایک مزاج ہے اس مزاج کے اندر دو راستے یا تو اسلامی تعلیمات نے اس کو ایک اسٹیبلیٹی دے دی ہے اگر اسلامی تعلیمات نے اس کو اسٹیبلیٹی دے دی ہے تو یہ بچ جائے گا اگر نہیں دی ہے کنفرم یہ تکبر پہ جائے گا یہ ایروگنس دکھائے گا اب اس ایروگنس کی بعض وقت کوئی بنیاد ہوتی ہے اس کے پاس کوئی پیسہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے اس کے پاس کوئی شہرت ہے بعض وقت کوئی بنیاد نہیں ہوتی بلا وجہ بلکل ایک کمپلیکس ہوتا ہے وہ بھی کمپلیکس ہیں لیکن بعض وقت تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ایک تکبر ہوتا ہے اچھا یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ خدا عنہ مطالع نے فرمایا انسان جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے خدا کا بندہ نہیں دیکھتا تو پھر تکبر کرتا ہے بانڈری کروس کرتا ہے تو اپنے لئے وہ چیزیں سوچنے لگتا ہے جو احسن میں اس کی ہیں ہی نہیں بلکل اچھا خوران کریم نے فرعونیت کو اسی اسی ترمیناولی کے ساتھ بیان کیا ہے فرعونیت کو فرعون کیا کہتا تھا قد اف لہا من استعالا منٹیلٹی یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوگا جو اوپر آ جائے گا اوپر چڑ جائے گا تو اس کو عربی میں کہتے ہیں علوف برتری سوپیریائرٹی تو جو فرعونیت ہے وہ کیا ہے کہ انسان کہتا ہے مجھے سوپیریائرٹی چاہیے اور جو نبی کا پیغام ہے وہ کیا ہے ہمیں بندگی چاہیے خدا نبیت نے نبی کے آلہ ترین درجات کو بندگی کے ساتھ بیان کیا ہے سبحان اللہ ذی اسرہ بے عبدہی لیلن بندگی آلہ ترین مرتبہ ہے اور اس بندگی کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ علوف ہے برتری جس کو خدا نبیت نے کہا جو اس میں پھس گیا اس کے لئے آخرت میں کچھ نہیں ہے اب یہ جو بندگی کی آلہ بننے کی خواہش ہے اوپر آنے کی خواہش ہے خدا نبیت نے فرمانا ہے اس خواہش کو سمجھو کہ اس کو پورا تم نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تمہارے اندر ایک خواہش ہے اوپر آنے کی صحیح یہ تم اوپر آنے کے لئے راستہ کون سا اختیار کروگے یہ مسئلہ ہے اب اوپر آنے کے لئے جو دنیا والے ہمیں راستہ بتاتے ہیں وہ دوسرے کو زلیل کرنا ہے کہتے ہیں دوسرے کو نیچے کرو تم اوپر آ جاؤگے تو مثال کے طور پر تم دوسرے سے زیادہ پیسہ لاؤ دوسرے سے زیادہ اچھی گاڑی لاؤ دوسرے سے زیادہ اچھا گھر لاؤ دوسرے کی مقابلے میں زیادہ شہرت لاؤ جو تم کام دوسروں سے بڑھ کر کر لوگے تو تم اوپر آ جاؤگے امام فرمانا ہے جو یہ کرے گا وہ یقینا نیچے جائے گا یہ راستہ ہے ہی نہیں اصلا راستہ کیا ہے فرمانا ہے جو اللہ کے خاطر انکساری دکھائے گا خدا اس کو اوپر لائے گا یہ دیکھیں بلکل ریورس ہو گیا تو خدا ہماری بلند ہونے کی خواہش کو نگیٹ نہیں کر رہا ہے کہہ رہے ٹھیک ہے تم بلند ہونا چاہتے ہو نا میں تمہیں راستہ بتا دیتا ہوں ہم نے بلندی کا راستہ پکڑا کسی کو نیچے کرنا زلیل کرنا لوگوں کو امام فرمانا ہے نہیں یہ راستہ نہیں اس سے تم زلیل ہو جاؤ گے اگر تمہیں بلندی چاہیے تم کیا کرو تم اللہ کی خاطر انکساری اختیار کر لو اللہ کی خاطر ہمبلنس اختیار کر لو خدا تمہیں بلند کر دے گا اب مثال کی طور پر یہ جو معاملہ ہے تکبر کا اس میں بعض اوقات ہمیں یہ دھوکہ ہونے لگتا ہے کہ تکبر کرنے کے لیے ایروگنس دکھانے کے لیے مثال کی طور پر پہلے آپ کے پاس کوئی مثالاً کوئی حکومت ہوگی تو آپ تکبر دکھائیں گے میں نے ارز کیا ہی بعض اوقات بالکل بھی سلیس ہوتا ہے تکبر اور یہ جو تکبر دکھانا ہے یہ اتنا کھل کے اگر ہو کہ سامنے والے سمجھ جائیں تو وہ تو ویسے ہی بندہ زلیل ہو جائے گا کوئی متکبر انسان کے ساتھ دوستی کرتا ہے کیا نہیں کرتا بھاگتے ہیں لوگ اس سے کہ یہ بہت ہی ایروگنٹ انسان ہے تو شیطان ہمارے تکبر کو بھی بہت منافقت کے ساتھ کروائے گا میں ایک مثال ارز کرتا ہوں درود بھی جگہ محمد و آل محمد مازدت کے ساتھ اب یہ بہت بچکانہ سی شاید آپ کو بات لگے لیکن بعض وقت یوں لگتا ہے جیسے اپنے آپ کو سیکھنے سکھانے کے لئے بہت نیچے آ کر سمجھا لے بہتر ہے مثلا میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں گا بے ظاہر سامنے سامنے میں یہ لگ رہا ہے کہ میں تکبر نہیں دکھا رہا ٹھیک ہے لیکن باتیں کرتے کرتے میں کہوں گا فنہ کتاب پڑھی آپ نے اچھا اب آپ کو کیا بولنا ہے آپ کو دو راستے ہیں کہ تو آپ جھوٹ بولیں یا آپ قبول کریں کہ نہیں پڑھی صحیح تو جو آپ کریں گے وہ تو بعد میں کریں گے یہ جو میں نے کیا یہ کیوں کیا ہے مجھے آپ کو چھوٹا دکھانا ہے اس کی کوئی ظہورت تھی مجھے نہیں لیکن باتوں باتوں میں میرا دل چاہا کہ میں اپنے آپ کو سپیریئر دکھاؤں کیا خدا نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھے گا میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات اگر میں یہ بات کہوں گا نا تو سامنے والا سمجھ جائے گا سیبنٹی ایٹی پرسنٹ شانس یہ ہے کہ سامنے والا سمجھ جائے گا کہ میں نے جملہ اس کو ضلیل کرنے کے لیے بولا ہے وہ سمجھ جائے گا اور آپ یقین مانئے کہ اب جو اس کا دل کڑے گا یہ میں نے جہنم میں بہت بڑا گڑا آگ کا اپنے لئے بنا لیا ہے یہ جو اس کا دل کڑا ہے نا اس کڑھن کو جو میں نے اس کے دل میں بھیجا ہے یہ میرے لئے ایک عذاب بن گیا یہ مجھے نہیں کرنا تھا پس میں نے دو غلطیاں کی ایک تو ایک ہے اپنا تکبر دکھایا دوسرا اپنا تکبر دکھانے کے لیے اس کو ضلیل کرنے کی کوشش کی اس کو ضلیل کرنے کے دوران میں نے اس کے دل میں ایک کڑھن ڈالی ایک غم ڈالا ہے تینوں مسائل جہنم کے تینوں سے میں نے جہنم بنائے اچھا مزے کی بات یعنی آئرونی جس کا ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجیب عجیب مشکل ہے کیا ملا پریکٹیکلی نتنگ اٹھال بلکہ میں نے لوس کیا ہے کیا لوس کیا ہے سامنے والا میرے ساتھ اب دوستی نہیں کرے گا وہ اس فیلنگ کو کرنے کے بعد میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا بلکہ اب وہ کیا کرے گا اب وہ موقع کی تلاش میں رہے گا کہ اب میں تم کو بتاؤں گا کبھی زبان سے نہیں کہے گا یہ کبھی رات کو بھی بیٹھے گا تو اس کے دل میں وہ کڑھن آئے گی کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے اور یہ کبھی بھی شیطان اس کو اور آسانی سے دھوکہ دے دے گا پھر یہ اپنا ڈراما کرے گا اور کس نے سٹارٹ کیا ہے میں نے اس ایک جملے سے سٹارٹ لیا ہے جس میں بظاہر میں ایروگنٹ نہیں تھا لیکن در حقیقت ایروگنٹ تھا اور یہ اتنا عجیب معاملہ ہے یہ تو میں نے آپ سے کہا کہ بھئی ایک میں نے اچھا میں نے کوئی جملہ اس کو ظاہری طور پر کوئی مجھ سے کہا کہ بھئی تم نے ایروگنٹ دکھائی تو میں کیا کہوں گا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا میں صرف پوچھا ایک کتاب پڑھی صحیح ہے اب وہ میری انٹینشن جو تھی وہ میں جانتا ہوں کہ کیا تھی یہ چیزیں بہت ہیں مثال کی طور پر میرے سامنے سے ایک آدمی گزرا ہے میں اس سے بہتر کسی جگہ پر ہوں مثلا اس سے بہتر گاڑی میں ہوں اس سے بہتر کسی جگہ یہ جو میں ذرا سا اوپر آیا بس کسی نے کچھ نہیں سمجھا میں نے اپنے لئے عذاب بنایا یہ تکبر تھا یہ کیوں کیا اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ خدا کے فرشتے نہیں دیکھ رہے وہ میری خدا نے مطالف فرما رہا ہے نَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ تم نے کیا سمجھا ہے یَعْلَمُوا خَائِنَةَ الْآَيُنِي وَمَا تُخْفِسْ صُدُورِ خدا تمہاری آنکھوں کی خیانت اور تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے کیسے مجرور تو میں آپ کی خدمت میں آخری دن کے حساب سے یہاں پر ایک متوازعانہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کو اور مجھے اپنی زندگی عزیز ہے آخرت کی اور دنیا کی کسی کو زلیل کرنے کی کوشش مت کریں چاہے ایک جملے کے ذریعے ہی ہو یہ مت کریں یہ میں یہاں رکھتا ہوں اور ہاتھ جوڑتا ہوں آپ میں بہت ہے ہاتھ جوڑ کے کیا رہوں آپ لوگوں میں بہت ہے صحیح یہ میں نے کیوں کیا یہ کام کیوں آپ کی سامنے اتنی سخت باتیں کر رہا ہوں کیونکہ ایک توئی کہ میرا یہاں پہ آخری دنے میں کل نہیں آؤں گا ایک بات ہوئی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کوئی بتانے والا نہیں رہے گا نہیں نہیں میں نہیں بولوں گا نا اور دنیا بولے گی ہم زلیل ہو رہے ہوں گے کہیں پہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں جو دنیا میں ہو گیا جو آخرت میں ہونا ہے وہ ہونا ہے دنیا میں بھی کم نہیں ہونا ہے ابھی پڑی یہ دنیا مرنے سے پہلے دیکھنا پڑے گا مرنے سے پہلے سب کو دیکھنا ہوتا ہے یہ جو ہمیں بعض اوقات بڑے بڑے فیگر نظر آتی ہیں کہ اس کے پاس مرتے دموں تک سب کچھ تھا یہ خواب ہے ہمارا یہ مرنے سے پہلے سب دیکھنا پڑتا ہے تو میں نے بہت زیادہ ایمپیسائز کر دیا آپ کے سامنے کہ بھائی خدا کا واستہ کسی کو پست دکھانے کی کوشش مت کریں چاہے وہ ایک جملہ ہو چاہے وہ ایک سوال ہو چاہے وہ ایک فیزیکل جہسر ہو چاہے مثلا کوئی بھی چیز ہو اتنی چیزیں بولنے کے لیے مثالوں میں ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں آپ کا ایسیادہ وقت نہ لوں صرف میں آپ سے خدمت میں یہ عرض کروں گا آپ اس کو اپنی دماغ میں پکڑ کے رکھنے کی کوشش کریں کہ مجھے کسی کو حقیر نہیں کرنا ہے بس اور یہ صرف ایک راستے سے ہوگا جب میں اور آپ یہ جانتے ہوں کہ یہ جو بندہ مجھے اکیلا نظر آرہا ہے نا اس کے پیچھے خود خدا ہے یہ جو اکیلا نظر آرہا ہے یہ اکیلا نہیں ہے جتنا خدا میرا مالک ہے اور میری لئے رہیم ہے اس کے لئے نہیں ہے جتنا میں خدا سے انصاف کی توقع کرتا ہوں خدا اس کے لئے نہیں کرے گا یہ کس نے مجھے یہ شبہ یا گمان دیا کہ خدا میرے لئے تو رہیم ہوگا اور اس بچارے کے لئے نہیں ہوگا کس نے یہ گمان دیا تو بس آپ اپنی زندگی میں میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں اگر آپ کو عزت چاہیے مجھے عزت چاہیے مجھے خدا کی سامنے عزت حاصل کرنی ہے ایک کام کر لیں دنیا میں کوئی کتنا ہی سامنے کا آپ کو حقیر نظر آئے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں زلیل بھی نظر آئے آپ اس کو عزت دے دیں بس آپ اتنا سا ایک کام کر لیں باقی آپ کی دنیا کہیں نہیں جائے گی خدا آپ کو کہیں حقیر نہیں ہونے دے گا خدا وہ وہ عزتیں دے لوائے گا جس کا آپ اور میں سوچ ہی نہیں سکتے درود بھیجے محمد وعالی محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم من تبعذ علی اللہ رفعہ اللہ جو اللہ کی خاطر انکساری دکھائے خدا اس سے بلند کر دے گا ومن تکبر خفضہ اللہ اور جو تکبر دکھائے گا اور میں تکبر کی اقسام پسترین سے لے کر ارز کیا آپ کی خدمت میں یہ تکبر بہت تکبر دکھائے گا ظلیل ہونا پڑے گا خدا اس کو ظلیل کرے گا اور ایک اور مشکل ہے وہاں سے ظلیل کرے گا جہاں سے اس کو توقع بھی نہیں ہوگی کہ یہاں سے ہوں گا اور اس ٹائم پہ کرے گا جب وہ توقع نہیں کر رہا ہوگا کہ اب ظلط کا وقت آئے گا یعنی اس کو کیا کہتے ہیں مبلسون دھوکے میں آگئے خدا ان کے مطال فرماتا ہے میں بتا کے نہیں کروں گا میں بغیر بتائے کروں گا ایسے ٹائم پہ کروں گا جب تم کو پتا سرے گا کہ تم نے کیا کیا وَمَنِ قَدْصَصَدَا فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهِ اور جو اپنی زندگی میں مَيَانَ رَوِی اختیار کرے تو خدا اسے روزی دے گا وَمَنْ بَذَرَ حَرَمَهُ اللَّهِ اور جو فضول خرچی اور اسراف کرے گا خدا اسے محتاج بنا دے گا بھائی مجھے پیسے سے کیا چاہیے تھا ایک تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے میرا خیال ہے دنیا میں بہت کم پرسنٹ کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو پیسہ پیسے کے لیے چاہیے ہوگا زیادہ تر پیسہ چاہیے ہوتا ہے عزت کے لیے سکون کے لیے آرام کے لیے حتیٰ نیگٹیوز میں شو بازیوں کے لیے پیسہ کسی اور وجہ سے چاہیے ہوتا ہے خود پیسے کا انسان کیا کر سکتا ہے اب تو وہ حتیٰ وہ نوٹ اور سکے بھی نہیں ہوتے جن کے اوپر سو لے پہلے زمانے میں کچھ احمق ہوتے تھے کہ وہ نوٹوں کو بچھا کے ان پر سو لیتے تھے ایک بندے کا مجھے پتہ ہے مرتے دموں نوٹ بچھا کے لیٹا اس پر جان نکلی میں سوچتا تھا کہ اس کو خدا نے زلیل کرنا تھا تو اس کو زلیل کرنے کا پورام اس طرح خدا نے کیا تو پہلے ایک زمانہ تھا جب نوٹ بچھا کے سو لیتے تھے سونا اپنے اطراف میں جمع کر کے مر لیتے تھے اب تو وہ بھی نہیں ہے دیجیٹل ہے اب پیسے کا کرنا کیا ہے ایک کارڈ ہوگا ہاتھ میں نعوذ باللہ تعالی پیسہ چاہیے ہوتے ہیں کسی اور چیز کے لیے عزت کے لیے آرام کے لیے سکون کے لیے خدا نہ کرنا عوذ باللہ شعبازی کے لیے پیسہ ورنہ کیا چاہیے خدا تمہیں پیسے چاہیے اگر تمہیں پیسے چاہیے دو کام کرو ایک تو یہ کہ اپنی زندگی میں فضل خرچی نہیں کرو دوسرا کام کیا کرو دینا شروع کر دو جتنا دوگے خدا بڑھا بڑھا کے اس ٹائم میں جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی واپس کرے گا بڑھا بڑھا کے کرے گا اور اس ٹائم میں کرے گا جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی صحیح ہے تو یہ خدا کا قانون امام فرمائے جو اپنی زندگی میں اقتصاد دکھائے میانہ روی دکھائے اس کو اللہ رزق دے گا یعنی ایسی جگہ سے دے گا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ یہ نہیں کہا کہ امام نے کہا کہ وہ کما لے گا امام فرمائے نہیں خدا اس کو رزق دے گا اب یہ ایک علیدہ معاملہ ہے کہ رزق ہوتے کتنے قسم کے ہیں تو ہماری اقل میں رزق سے صرف پیسہ آتا ہے یہ ایک بہت بڑی مشکل بن گئی ہے ہماری مفاہیم میں رزق پیسے سے بہت زیادہ بسی ہے بہت زیادہ بڑھ کر ہے وَمَنْ بَدَرَا اور جو فضول خرچی اور اسراف کرے گا حرمہ اللہ جی میرے خان میں ایسی ہو چاہیے خدا و نمطال اس کو محروم کر دے گا یا کیا کہوں اس کو ہاں محروم کر دے گا تو فضول خرچی سے یہ ہوگا آخری جملائی سلسلے کا وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ اَحَبَّهُ اللَّهِ یہ بہت ہی عجیب فارمولہ ہے یہ بہت ہی اچھا اس کو سمجھنے والا فارمولہ ہے امام نے فہمیا ہے اور جو موت کو زیادہ یاد کرے گا تو خدا اسے اپنا دوست بنا لے گا جو موت کو زیادہ یاد کرے گا خدا اسے اپنا دوست بنا لے گا اَحَبَّهُ اللَّهِ خدا اس کو چاہے گا اور ایک عجیب قانون ہے کہ خدا اگر کسی کو چاہتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں ایسی عزت دیتا ہے جو کسی اور راستے سے نصیب نہیں ہونے والی ہوتی میں اپنی آنکھوں سے کچھ چیزوں کو دیکھتا ہوں اور شاید اس بات کا مجھے فائدہ ہے کہ میری ٹرائبلنگ زیادہ ہے تو مجھے زیادہ چیزیں دیکھنے کا اوبزورف کرنے کا موقع ملتا ہے اور اسی طریقہ سے چونکہ ہمارا سابقہ قمع رہائش کا بھی تھا تو وہ ہم نے دو دنیاوں کو بہت نزدیک سے دیکھ لیا اور جہاں قمع تھے تو وہ وقت تھا جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو ہم نے دنیا کی دو ایکسٹریمز کو اپنی ایک چھوٹی سی زندگی کے اندر بہت نزدیک سے دیکھ لیا ہے تو وہ جو زمانہ تھا جب مثلا ہم آیت اللہ آیت اللہ الرزمہ بہجت کو دیکھتے تھے ان کی جس مسجد میں وہ نماز پڑھاتے تھے مسجد فاطمیہ اس وقت وہ بہت بڑے عارف تھے یعنی مثلا آیت اللہ الرزمہ بہجت آلہ اللہ مقام شریف وہ بخول ان کے کلاس فیلو کے جو سیدہ علی قاضی کے شاگر تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ اٹھارہ سال کی عمر میں سید و شہدہ سے بیس تحفے لے چکے تھے اٹھارہ سال کی عمر میں عارف تھے اور جب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ بات ہے اراؤنڈ ایٹی سیون کی اس وقت بھی ان کی عمر ستر سال تھے تو یقیناً اوپر ہوگی صحیح جس نے اٹھارہ سال کی عمر میں وہ کر لیا تھا وہ ستر سال تک پہنچتے پہنچتے کیا ہوا ہوا ہوگا اللہ جانتا ہے صحیح اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ مسجد فاطمیہ اپنے گھر کے نزدیک ان کے مسجد تھی اس میں آتے تھے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے بیس پچیس سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے جبکہ وہ اتنے بڑے عارف تھے نہیں تھے لوگ بیس پچیس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے بہت میں آپ سے کہوں نا میں اپنے حافظے کے اوپر ظاہر ہے اتنا اعتماد نہیں کر سکتا ایٹی سیون کی بات ہے تیس لگا لو کتنے اور زیادہ بڑھا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا بہت کم لوگ ہوتے تھے وہی مسجد جس میں وہ آخر تک پڑھاتے رہے ہیں بہت کم لوگ ہوتے تھے ظہور میں اور اتنا ہمبلنس چی کہ آپ کو میں کیا عرض کروں جیسے کوئی آدمی ہے ہی نہیں ہے اور انہیں کو میں نے بعد میں ایک دفعہ میں گیا میرے خیال میں ٹو تھاؤزن کچھ میں تو مسجد فاطمیہ میں جب ہم پہنچے تو وہ جہاں پہ پچیس تیس افراد کو میں خود اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا ظہور میں اس زیادہ نہیں ہوتے تھے نیچے کا پورا ہال سینکڑوں لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور جو ان کا سین تھا مسجد کا مسجد کے باہر گیٹ اور گیٹ کے باہر گلی اس میں لوگ بھرے ہوئے تھے اور جو فرس فلور تھا وہ جیم پیک تھا یعنی ہزاروں لوگ ہر روز یہ وہ ہی ہیں جو ابھی کچھ سال پہلے میں ان کو بیس پچیس دیکھتا تھا ان کے پیچھے انہوں نے اپنی پرسنیلیٹی کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے کوئی میڈیا کو ہائر کیا تھا کیا 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 انہوں نے کچھ نہیں کیا آخر تک کبھی کچھ نہیں کیا آج میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا ان کی نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں تو اس واقعے میں لکھا تھا کہ ایک دن ان کی کوئی سرجری ہونی تھی ان کا گھر جو تھا وہ ایک گلی میں تھا جو بند ہو جاتی تھی گلی آگے جا کے تو وہ جو ٹیکسی وغیرہ آتی تھی وہ ایک جگہ تھا رک جاتی تھی پھر گلی کے اندر نہیں جا سکتی تھی گلی بہت چھوٹی تھی تو اس میں کسی واقعہ نے جو ان کے ایک شاگرد تھے جو انہوں نے کئی کتابیں نکھی انہوں نے واقعہ لکھا کہ ایک دن ان کی سرجری تھی ان کو کم سے تہران جانا تھا تو کہنے کے گاڑی آئی اور گاڑی میں جس میں ان کو جانا تھا وہ آئی لے جانے کے لئے ان کو تہران ان کا بیٹا بہار بھی نکلا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ دوبارہ بچارہ بہت پریشان حالت میں اندر گیا اور کوئی نہیں گیا پھر کہنے کے ہم سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا لیکن دہارے کسی کی حمد نہیں تھی کہنے کے بہت دنوں کے بعد ان کا بیٹا ملا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا تھا تو اس نے یہ سنایا کہنے کے کہ میں بابا کو بٹھا رہا تھا تو میں وہ ایک بریف کیس ٹائپ کا تھا بریف کیس ٹائپ کا تھا بہت معذر چاہتا ہوں میں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ مثلا یہ کمپنی غلط ہے یہ وہ کمپنی صحیح ہے ان کا اسکیل بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسے دیکھتے تھے چیزوں کو تو کہنے کے کہ میں نے بریف کیس ٹائپ کا تھا سوٹ کیس ٹائپ کا ٹرولی سمجھ لیجئے وہ میں نے نکالی تو وہ برانڈڈ تھی بہت ناظر چاروں ایسی میں نام لے رہا ہوں سیمسونائٹ کی تھی کہنے کے جیسی انہوں نے دیکھا کہنے کے کہ تم سے کس نے کہا تھا کہ یہ لے کر آ تو کہنے کے جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے کہنے کے میں نے بابا سے کہا کہ یہ چھوٹا سا ہے اس میں کوئی بڑا نہیں ہے کہنے کے نہیں یہ وہی بڑے والے ہیں جو چھوٹے کر کے لے آئے ہو تم لوگ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم شو بازی کر رہے ہوئے کہنے کے میں نہیں جاؤں گا اس کے ساتھ جو میرا جو پھٹا پرانا جو کچھ تھا وہ لے کر رہا ہوں یہ کیوں لے کر آئے تم یہ لوگ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اگر ان کا ساتھ چلنے والا بھی ان کے نام پر کوئی چیز ایسی دکھانے والا ہے نا کہ جس سے ان کو یہ لگے کہ نہیں یہ کچھ اور ڈرامے کر رہا ہے فوراں ریاکشن دیتے تھے یہ آیت اللہ خمینی جن کو خدا نے اتنی عزت دی ہے یہ جس جگہ کے اوپر رکے ہوئے تھے اپنے گھر میں ان کے برابر میں ایک امام بارگاہ تھا جس کو جمران کہتے تھے تو انہوں نے جب اس گھر میں شیفٹ ہوئے تو برابر والا جو امام بارگاہ تھا وہ بھی انہی کے استعمال میں آتا تھا وہاں پہ آتے تھے تقریر کرتے تھے تو جس دن شیفٹ ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اب میں اس گھر میں جو آیا ہوں تو میری لاش باہر آنے تک اس گھر میں کوئی تبدیلی نہیں آنی ہے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی پہلے دن آتی انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس گھر میں اور اس امام بارگاہ میں میری لاش باہر نکلنے تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی لوگوں نے کہا مثلا ایک بات انہوں نے کہا ہی ہے مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھے ٹائل نہیں لگانا یہ نہیں کرنا ڈیکوریٹ نہیں کرنا تو خالین نہیں بچھانا یہ نہیں تو اس طرح کی بات ہیں تو وہ کہہ نے کہا یہ بات ہو گئی پھر اس امام بارگاہ کے اندر ایک جگہ کے اوپر جہاں وہ آتے تھے تھوڑا سا کلر اتر رہا تھا کلر اتر رہا تھا تو کہہ نے کہا ہم نے سوچا کہ یہ کلر تھوڑا سا پرانا اتر نہیں رہا تھا پرانا ہو گیا تھا اسے فیڈ ہو جاتا ہے نا کلر تو کہہ نے کہا فیڈ ہو گیا تھا ان کے آفس کے جو انچارج سے وہ بتا رہے تھے کہہ نے کہا ہم نے سوچا اس کو چھوڑا سا نیا کلر کر دیتے ہیں کہنے کے ان سے پوچھے بغیر کہ یہ اتنا چھوٹا سا معاملہ ہے کہ کلر کرنا شروع کیا کہنے کے ان کو بدا چل گیا ہے وہ باہر نکلیں کہنے کے کیا میری موت کی دعائیں کر رہے ہو میں نے کہا تھا میرے مرنے سے پہلے یہاں کچھ نہیں کرنا منا کر کے شرے گئے اندر کہنے کے اس کو ایسی چھوڑ دا میں کچھ نہیں چاہتا ایسا اچھا یہ لوگ کیوں اتنے سخت تھے مثلا میں اپنے گھر میں کلر کروں غلط ہے آپ اپنے گھر میں کلر کرنے غلط ہے میں بھی کروں گا آپ بھی کریں گے سب کریں گے مثلا میں سیمسون آئٹ کا بریف کیس لے لوں غلط ہے کیا نہیں کوئی غلط نہیں ہے کسی کے پاس ہو تو پھیک میر نہیں دیجئے گا بلاجہ میں یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو کوئی مادہ پرستی سے اسوسیئٹ کرے مٹھیلزم سے اسوسیئٹ کرے یہ لوگ یہ احتیاط کرتے تھے یہ لوگ اتنی احتیاط کرتے تھے نا تو ہمیں سکھا رہے ہیں تھوڑی سی تو تم بھی کر لو نہیں کہا رہے ہیں تم مثلا فرام بریف کیس اٹھا کے پھینک دو یا ٹرولی اٹھا کے پھینک دو کل کوئی مجھے پکڑ لگے مانا آپ بھی تو ائرپورٹ پہ جا رہے ہیں آپ کی ٹرولی اتنی اچھی تھی مثلا یہ معاملہ ٹرولیز کا نہیں ہے معاملہ اس منٹیلیٹی کا ہے اس کے اوپر کام کرو یہ جو منٹیلیٹی ہے اس کے اوپر کام کرنا ضروری ہے تو دو کام انسان کرے بہت امپورٹنٹ آج اس کی اختتام تک لے جاتے ہوئے اخلاقی تربیت کرنی ہے مانوی تربیت کرنی ہے دعائیں ہیں آیات ہیں روایات ہیں جو کچھ بھی ہے اب میں مجھے جیسی میں نے آیات روایات کرتے ہیں میں دل میں آ رہا ہے کہ میں آپ کوئی بتاؤں یہ ذکر آپ سونے سے پہلے کریں یہ کریں وہ کریں تو میں اس کو کنٹرول کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ کچھ نہ کریں کرتے رہے جو کچھ بھی کریں سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے کسی کے سامنے تکبر نہیں دکھا کسی کو زلیل کرنے کی کوشش نہیں کریں چاہے ایک ہلک ایسا باڈی کا جشری کیوں نہ ہو کچھ ایسی حرکت نہ ہونے دیں شیطان دھوکہ نہ دیں اس لئے اس کو کہتے ہیں غرور شیطان دھوکہ دیتا ہے تو پہلی بات کیا ہو گئی کسی بھی ذریعے سے کسی بھی انسان کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش مت کریں جو باہر سے آنے والے ہوتے ہیں یہ بعض اوقات اپنے لگیج کے ٹیک سے دوسروں کو زلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پسہ نہیں آپ کچھ دادہ ہی نیچے چلا گیا چاہے یہ حرکتیں مت کریں یہ نظر آ رہی ہیں یہ سب یہ سب چھوٹی حرکتیں یہ انسان کی بڑائی کی نشانی نہیں ہے یہ انسان کے اندر کمپلیکس کی نشانی ہے تو کسی کو ذریعے کرنے کی کوشش نہ کریں انسان کسی بھی ذریعے سے نمبر ایک نمبر دو ہمیشہ اس بات کو سوچتا رہے کہ مجھے اپنی زندگی میں ایسے عمل کرنا ہے کہ جیسے خدا ابھی 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 اور ہے بھی ایسا ہی دیکھ رہا ہے اور حساب لے گا حساب لے گا ہم لوگ جو لوگ تھوڑا سا پبلک کے درمیان تھوڑا سا نام آ جاتا ہے تو ہم لوگ کے ساتھ ایک مشکل ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہماری کوئی ویکنس نکالیں یہ تو ہوتا ہے ظاہر ہے جب آپ تھوڑا سا بھی کوئی طرح سے پرومننس آپ کو ملے گی تو یہ مصیبت آتی ہے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں اور جو پیچھے پڑنے والے ہیں اس میں بادابتہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے یعنی بہرحال ادھاروں کی صورت نے ادھر ادھر کی صورت نے تو میں ہمیشہ ایک احتیاط کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ دیکھو جو بھی بولنا فون پر جو بھی ورڈ سیپ پہ میسج لکھنا اور جو بھی وائس میسج بھیجنا یہ سوچ کے بھیجنا کہ اگلی دفعہ کسی پنڈال میں کسی پبلک گیدرنگ میں ریپلے ہوگا اب بھیجو تو جو بھی آپ وائس میسج بھیجو جو بھی آپ کلپ بھیجو جو بھی ٹیکس میسج بھیجنا یہ سوچ کے بھیجنا کہ اگلی دفعہ یہ پبلک کے سامنے لارڈ سپیکر کے اوپر یہ ریپلے ہوگا اب سنبھال سکتے ہیں اپنی عزت اور میدان حشر پبلک کے سامنے نہیں ہیں میدان حشر ان کے سامنے جن کے سامنے ہم عزت لینا چاہ رہے ہیں یہ میدان حشر میں ریپلے ہوگا تو یہ اگر کوئی انسان ان دو باتوں کو سیکھ لے نمبر ایک کسی کو زلیل نہیں کرنا نمبر دو جو کر رہے ہو جو لکھ رہے ہو جو کہہ رہے ہو سب خدا ریپلے کرے گا باقی پھر خدا سے توسل کرے نبی سے ان کی اولاد سے توسل کرے کہ خدا کے سامنے عزت نصیب ہو جائے یہ اخلاقی تربیت ساتھ دیکھیں کہ جو ہم بہت زیادہ پریشان ہیں بچوں کا کیا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا بچے ہماری ذمہ داری میں ہیں لیکن اس سے زیادہ ذمہ داری ہماری اپنے نفس کی ہے اور اپنے نفس پر محنت نہیں کریں گے تو بچوں پر محنتیں نہیں ہو پائیں گے وہ تو اپنے نفس پر محنت کرو تو بعض وقت نہیں ہو پاتی لیکن اگر اپنے اوپر محنت نہیں کریں گے تو کون کی بچوں کی تربیت کی باتیں کر رہے ہیں تو فضول اپنی بات ہے پر بردگار انشاءاللہ لطف فرمائے گا بہت بڑی سہولت بہت بڑا وسیلہ جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہ یہ کہ خدا نے ہمیں سید الشہدہ کی محبت سے نواز ہمارے وہ جمعہ ذہن میں رکھئے گا میں نے بہت بھون کی نکالا ہے سید الشہدہ کی محبت آبِ حیات بھی ہے اکسیر بھی ہے کیمیا بھی ہے یہ پرانی اردو جاننے والوں کو پتا ہے کہ ان تین میں کیا فرق ہے یہ آبِ حیات بھی ہے اکسیر بھی ہے کیمیا بھی ہے کیمیا اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر دھات کو سونا بنا سکتا ہے اس محبت میں یہ خاصیت ہے کہ یہ پتھر کو بھی سونا بنا سکتی ہے تو ہم اپنی تمام تر کمی کتاہی کے ساتھ اگر بس اتنا کریں گے سید الشہدہ سے صدقِ دل کے ساتھ توصل کرتے ہیں کہ مولا ہم اچھا بننا چاہتے ہیں ہمیں آپ کی نصرت کی ضرورت ہے یہ جتنے عرفہ آپ نے اور میں نے سنے سب نے سب کے سب نے سید الشہدہ اور ان کی اولاد سے وسیلہ لیا ہے سید علی قاضی نے توحید کا جو بہت بڑا ایک مقام حاصل کیا وہ مولا ابو الفضل کی توصل سے حاصل کیا تھا ان کی سوانِ حیات میں موجود ہے الحمدللہ یہ محبت میرے اور آپ کے دلوں کے اندر ہے اور آج چہلوم کا دن ہے چہلوم گم کا دن ہے اہل بیت اتار علیہ السلام کے عزا کا دن ہے چہلوم بہت ساری چیزوں کو یاد دلانے کا دن ہے اور ظاہر جو چیزیں چہلوم میں یاد آتی ہیں انسان کو وہ سے خود سید الشہدہ کی مظلومانہ شہادت اور چہلوم کے پیچھے جو اور بہت بڑی مظلومیت یاد آتی ہے وہ کسی قافلے کا اسیر ہونا ہے سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستونِ کعبہ ہیں زنجیر کسے پہناتے ہو ستونِ کعبہ سید الشہدہ کی مظلومانہ شہادت اور جو کچھ اس کے بعد پیش آیا اور اس کے بعد اہل بیت اتار علیہ السلام کی اثارت اس کو دیکھنے کے بعد ہر غم زدہ انسان کو اپنا غم چھوٹا لگنے لگتا ہے اور سلام ہو سید الشہدہ کی بازمت بہن کے اوپر بی بی زینب کبرا سلام اللہ علیہ وسلم اگر عام طور پر دیکھیں تو کسی پر وہ غم ٹوٹتے جو بی بی زینب پر ٹوٹے تھے تو اس میں زندگی کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن بی بی زینب کبرا سلام اللہ علیہہ وہ عظیم الشان حستین تھی جنہوں نے ان تمام مسائب کو جھیلا اور نہ صرف جھیلا بلکہ اس غم کے عالم میں بھائی کا پیغام بھی پہنچا دیا تو ان ظالموں کو شکست دے دی جن کو شکست دینے کے لیے لشکر چاہیے تھے لیکن بی بی زینب نے اپنی مظلومیت کے ذریعے سلام اللہ علیہہ ان تمام کو شکست دے دی لیکن یہ کام آسان نہیں تھا کہ کوئی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں رسیوں میں جکڑے گھڑے ہو اور کہے وَمَا رَائِنَا إِلَّا شَمِيلَا ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا اور پوچھنے والے تو بچے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا عالی اکبر کا لاشا ہو سنتا کہ عالی ازگر کا قربان ہونا ہو سنتا اور بی بی زینب فقط اللہ کی خاطر دی جانے والی ہر قربانی کو حسن تعبیل کرتی رہیں ان تمام راستوں کو جھیلتی ہوئے آر بائین کے دن اپنے بھائی کے راشے پر پہنچی ہے جب انسان کا دل کھلنے لگتا ہے کہ انسان سہتا ہے مسائب کو غموں کو سہتا رہتا ہے سہتا رہتا ہے اور اپنے آساب کے اوپر کنٹرول کرتا رہتا ہے کہ مجھے کہیں اپنی ویکنس نہیں دکھانی کمزوری نہیں دکھانی لیکن ایک موقع جب انسان کا دل کھلتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ موقع تھا جب بی بی اپنے بھائی کے راشے پر پہنچی تھی کہ جو بی بی کے دل میں غموں کا امبار لگا ہوا تھا بی بی نے ان غموں کو امام کے سامنے کھول گے رکھ دیا اور ماتم شروع ہوا اور گریہ شروع ہوا سید شہدہ کے لاشے پر کیا کچھ یاد آیا ہوگا بی بی کو نہیں معلوم کیا کچھ یاد آیا ہوگا یعنی اگر میں صرف اتنا سوچوا دی تو ہم اور آپ سب صفر کرتے ہیں جب صفر کرنے کے بعد کسی سے ملتے ہیں چاہے ایک سال کی بعد ملے ہو اس کا کوئی دنیا سے رخصت ہوا ہے تو اس کو تعذیت پیش کرتے ہیں کہ ہم تمہیں تعذیت پیش کرتے ہیں اب میرا تظہر کی دیکھا مولا چوتھے عبام جب کرولہ آئے ہوں گے تو انہیں اپنے بابا قبی بھرو کا لاشا یاد آیا ہوگا اپنے بھائیوں کے لاشا یاد آئے ہوں گے مولا ابن فضل کی قربانیاں یاد آئی ہوں گی اور بی بی زینبی کبرا کو میں نے قلبی عرض کیا تھا ایک بچی یقیرن یاد آئی ہوگی جہاں بقابلے میں نہیں ہے سیدو شہدہ کی امانت تھی بی بی زینب کبرا کربلا کی زمین پر پہنچی امام سجاد کربلا کی زمین پر پہنچے اور امام تھموں کو انجام دیا اور عزیز و عائش اربعین کے موقع سے ہمیں ایک اور مساہب کا حصہ بھی پڑھتے ہیں وہ حصہ ہے جب یہ خاندان مدینہ واپس آیا ہے اگر آپ کو یاد ہو آپ نے دو محرم اور ایک محرم کے مسائب میں سنا ہوگا کہ سیدو شہدہ اپنی والدہ کی قبر پر انویدہ گھر میں گئے تھے اور جب اپنی والدہ کی قبر پر گئے تھے تو ایک انویدہ کا منظر تھا اور ماں بار بار امام اس اہل کے نزدیک آتی تھی کبھی شب آشور آتی تھی امام یاد دلاتے تھے کہ دیکھو ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے اب عزیزو وہ موقع آیا ہے جب بی بی زینب گھبرا تو بارہ اپنی ماں کی قبر پر تشریف لائی ہے اور امام میں واپس آئی ہوں لیکن وہ سنے نہیں آئے گویا مدینہ رو رہا تھا اور بار بار اعلان ہو رہا تھا عزیزو یہ جو ہماری مجلسے ہیں یہ سب کی سب مولا چوتھے امام کی رسم اور ان کی سنت کے اوپر بنی ہوئی ہیں ہمارے پاس روایت موجود ہے جب مولا چوتھے امام مدینہ میں داخل ہونے لگے تو پہلے ایک قاسد کو بھیجا اور اس سے کہا کہ جا کر مدینہ والوں کو خبر کرو کہ ہم نزدیک آ رہے ہیں لوگ مدینہ سے باہر امام سجاد کے استقبال کیلئے آئے اور جب وہاں پر آئے ایک موقع پر امام اپنی منزل پر رک گئے بیان کرنے والے کے مطابق امام کے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی امام اس جگہ پر بیٹھ گئے سیاہ لباس زیوے تن تھا وہاں بیٹھنے کے بعد خدا کی حمد کی نبی پر دروت دے گا پھر اپنے والد کے مسائب کو بیان کیا ہے ان امتحانوں کو بیان کیا جس سے ان کا مقدس خاندان گزرا تھا جی تو بار بار یہ مسائب بیان کرتے تھے چونکہ اس سلسلے کی یہاں آخری مدینہ ہے تو میں وہ روایے ضرور از کرتا چلو کہ جس میں منحال نے چوتھے امام سے پوچھا کہ اے مولا اس پورے صبر میں سب سے سخت جگہ کونسی تھی فرمایا منحال اشام 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 وہ شام کا بازار جرعت نہیں کر پاتا انسان اہنے بیتے اندھار کے مسائبوں کی سنداز میں بیان کرے ارے سروں کے کٹنے کو بیان کرے یا نیجوں پہ لگے سروں کو بیان کرے یا بیوی کی پیش آدھر سروں کو بیان کرے مولا ستوال وہ صبر کا پہاڑ وہ صبر کی عظمت یہ سب برداشت کرتے رہے بیوی زینب کمرہ سب کچھ برداشت کرتی رہی عزیز بس ایک جمعہ اور عزیزہ کر دو کوئی کچھ نہ دیکھ پایا ہو لیکن ابھی پانچوے امام مولا سچان کے لاشے پر ہمیں بتائیں گے کہ میری بابا کی کمر پر کونوں کے کتنے نشان تھے دوک کے کتنے گہرے نشان تھے زنجیروں کے کتنے گہرے نشان تھے یہ مولا پانچوے امام بتائیں گے لیکن عزیزہ کچھ راز ایسے ہیں جو کوئی کسی کو نہیں بتاتا کوئی ذکر نہیں کرتا لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں بس ایک جملہ اور عرض کروں گا ایک صرف پہلو اور عرض کروں گا عزیزہ آپ نے بھی غم جھیلے ہوں گے کوئی آپ کا چاہنے والا بھی دنیا سے گیا ہوگا جب کوئی چاہنے والا دنیا سے جاتا ہے تو عزیزہ آپ جب کفن اور دفن میں مشغول ہو جاتے ہیں آپ کا ذہن ان میں لگ جاتا ہے لیکن پہلی رات وہ سخت رات ہوتی ہے جب آپ کفن دفن کے بعد گھر کو واپس آتے ہیں وہ دنے اور رات آنے والے ہیں جب بی بی زیادہ میں کھولا اپنے گھر کو واپس آئے ہیں اور آنے اور محمد بس لیے ہیں بی بی آپ کی عظمت کو ہمارا سلام آپ کے سمر کو ہمارا سلام آپ کی شرات و استخابت کو ہمارا سلام ہمارا پرسا قبول فرمائیے اے بی بی سیدہ تائرہ سلام اللہ علیہا آپ امام حسین کے لیے ان کے بچوں کے لیے ہمارا پرسا قبول کرے بی بی زیادہ میں کمرا ہمارا پرسا قبول کرے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی انہوں حسین کی شہادت کا پرسا قبول کرے جن کو کندے پر بٹھاتے تھے اللہ علیہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین و سیعنہوں الذین درموا ایام قلمین قلعبون ماتم امسین